موسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف مجوزہ آئینی ترامیم کے حوالے سے قومی اسیملی کا اجلاس ملتوی ہونے کے بعد اسلام آباد سے دوبارہ لاہور روانہ ہو گئے اسپیکر سردار آیا صادق کی زیر صدارت قومی اسیملی کا اجلاس شروع ہوا تو قومی اسیملی میں وقفہ سوالات اور توجہ دلائل نوٹس کو موتل کرنے کی تحریک پیش ہوئی جسے ایوان نے منظور کر لیا قومی اسیملی کا اجلاس آج دن ساڑھے بارہ بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا اور ایوان میں مجوزہ آئینی ترامیم ایوان میں پیش نہ ہو سکیں اس سے قبل ذرائع سپیکر شیمبر کا کہنا تھا کہ قومی اسیملی میں آئینی ترامیم پیش نہیں ہو سکیں گی اس لیے قومی اسیملی کا اجلاس پیڑ تک ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاہم اجلاس ملتوی ہونے کے بعد ستر مسلمی گنون نواز شریف دوبارہ لاہور کے لیے روانہ ہو گئے ووٹنگ کی صورت میں نواز شریف آج پیر کو دوبارہ اسلام آباد آئیں گے یاد رہے کہ توار کو نواز شریف قومی اسیملی کے اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد آئے تھے